سلام علیکم کلاس نائنٹ آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج کنٹینیو کرتے ہیں پریویسلی آپ کو ایک ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کیسے ایک ویب پیج کریں گے اس کا ٹائٹل ہوگا انفرمیشن اباؤٹ پاکستان اور سیو ایس ویب پیج وید پاکستان ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل جیسے کہ ہم نے ویب پیج بنانا سیکھا پریویسلی پہلے سیشنز میں دوسر ایکٹیویٹی کو آپ نے ایک نئے طریقے سے کرنا تھا کہ آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ انفرمیشن اباؤٹ پاکستان رکھنا تھا اور پیج کا جو فائل کا نام ہے وہ یہ تھا تو آئے ہو خوبصو کہ آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے سیکشنز دیکھے تھے کہ ایک ویب پیج میں کتنے سیکشنز ہوتے ہیں مین تو آپ پورے ایسٹی میل ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ پورے ہیڈ اینڈ باڈی ملا کے وہ ایٹی ای میل کے اندر آتا ہے پھر اس میں دو سیکشنز بنائے گئے ہیں ہیڈ اینڈ باڈی سیکشن ہیڈ سیکشن میں آپ ٹائٹل وغیرہ بتاتے ہو پیج کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہوتی اور باڈی سیکشن میں جتنا بھی کنٹینٹ ہوگا وہ سارا آتا ہے اب ہم آج کا جو ٹاپک ہے ٹیکسٹ فار میٹنگ ٹیکسٹ فار میٹنگ اب ٹیکسٹ آپ کو پتا ہے کہ جو چیز آپ لکھتے ہو نمبرز اس میں آ جاتے ہیں الفابیٹس آ جاتے ہیں سیمبلز آ جاتے ہیں اس کو آپ نے اگر ہائی لائٹ کرنا ہے کسی طرح کا بولڈ اٹالیک اندر لائن کو سٹائل چینج کرنا ہے فونٹ چینج کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کلر چینج کرتے ہو کلر چینج کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹیکسٹ فار میٹنگ میں آتی ہیں جیسا کہ آپ پریویسلی ورڈ پروسیسر میں پڑھ چکے ہو جتنے آپ نے پریویس کلاسز میں پڑھا ہے تو فار میٹنگ اس کے لئے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ یہاں پہ تو پروپر اپنے ٹیکسٹ کو ہم اگر سمپل اگر اس میں ہوگا تو آپ کو وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا تو اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لئے اور آئی کیچنگ بنانے کے لئے کیا کیا جاتا ہے فرمیٹنگ کی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو اس پیج پہ یہ ابھی سامنے ہے کہ یہ آپ کو پنک کلر کا جو ہے وہ فرمیٹنگ اس میں کی گئی ہے جو ہیڈنگ ہے اس کو پنک کیا گیا ہے بولڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ نیچے بولٹس یوز کی گئی ہیں یہاں پہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا فونٹ سائز آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ وہ بھی آپ انلارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انہوں نے جو سب ہیڈنگ ہے اس کو بلو رکھا ہوئے تو یہ ساری چیزیں فرمیٹنگ میں آتی ہیں کہیں پہ آپ کو اگر کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ ادھر سے ہٹ کے نظر آ رہا ہے تو مینز کہ یہاں پہ بھی کچھ فرمیٹنگ ہوئی ہے کسی طرح کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارجن جو ہے وہ زیادہ کیا گیا ہے یا جسے آپ کہتے ہیں کہ انڈینٹنگ کی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ورلڈ پروسیسرز میں یہ ٹرمز پڑھی ہوئی ہیں اب ہم جب ٹیکسٹ فرمیٹنگ کی بات کرتے ہیں ایش ٹی ایمل میں تو یہاں پہ جتنی بھی فرمیٹنگ ہوگی that will be using some tags اور attributes یا تو tags کی مدد سے ہوگی یا attributes کی مدد سے ہوگی تو سب سے پہلا ہے کہ آپ کو paragraph creating a paragraph اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ اگر content کے طور پر لکھنا ہے means کے ایک پیج میں پورے paragraph ہو سکتے ہیں کسی web page پہ تو اگر آپ کو یہ include کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو paragraph کے لئے p tag آپ use کرتے ہو mark starting of paragraph آپ starting اس کی اس طرح کے ہوتی ہے اور جو اس کی ending ہے وہ آپ نے اس طرح سے show کرنی ہے closing آپ نے اس طرح سے کرنی ہوتی ہے تو within جو ان دونوں کے درمیان جو چیز آئی گی that will be considered as a paragraph جتنا بھی text آئے گا either کتنی بھی lines ہو سکتی ہیں وہ تو یہ چیزیں آپ نے کیوں ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کا یہ folder اس کو میں open with کرتا ہوں اور open with ہم نے notepad کیا اس میں آپ نے یہ چیزیں پہلے سے کی ہوئی ہیں کہ paragraph alignment ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں ہم اس کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اس کو بعد میں سمجھیں گے تو یہ ہم نے paragraph tag use کیا ہوئے اور جتنا بھی یہ text ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے وہ ایک paragraph consider ہوگا اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے insert line breaks line break اگر آپ نے insert کرنی means کہ کہ کہیں پہ آپ نے next line پہ جانا ہو تو آپ کیا کروگے enter کی پریس کرتے ہو نا ویسے جب آپ typing کر رہے ہوتے ہو کسی word processor پہ but جب آپ بات کرتے ہو ھٹی ایمل کی تو ھٹی ایمل میں enter پریس کرنے سے آپ جو ہے وہ ابھی یہاں پہ for example میں آپ کو بتاتا ہوں write some text یہ جہاں سے start ہو رہا ہے میں یہاں پہ enter کی پریس کرتا ہوں یہاں پہ تو next line پہ چلا گیا اس کو میں save بھی کر لیتا ہوں لیکن اس کا effect آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ اس کو ھٹی ایمل میں open کروگے تو ھٹی ایمل اس کو consider نہیں کرتا یہ دیکھیں write some text here تو یہ میں نے جو یہاں پہ کیا تھا اس کے مطابق تو اس کو next پہ آنا جائی باٹ یہ نہیں آرہا means کہ enter کی پریس کرنے سے کوئی effect جو ہے ھٹی ایمل میں نہیں آتا تو آپ کو just وہ text editor وغیرہ میں نظر آئے گا یا world processor میں تو اس کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک empty tag جیسے آپ کہتے ہیں یا single element جیسے آپ کہتے ہیں single tag جیسا کہ آپ نے پہلے پڑا تھا ہم ان کو use کرتے ہیں جیسا کہ یہ بی آر ہے break کرتا ہے کسی بھی line کو تو یہاں پہ جیسا کہ given ہے insert line break تو line break کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے means کہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ line کو break کر کے جو text ہے وہ next line پہ لے جب جب میں نے یہ add کیا تو اب آپ دیکھیں گے اس کا effect آپ کو نظر آئے گا جب ہم اس کو جا کے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا اس کو ہم نے refresh کیا تو یہ write some کے بعد text وہ next line پہ آگیا ہے اب میں اس کو multiple times use کرتا ہوں تو یہ آپ کو for example میں نے دو دفعہ use کیا ہے تو اب دیکھئے گا یہاں paste ہم refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور line کا gap آگیا means کہ ایک دفعہ press کرنے سے یہ کس کے برابر ہے enter کے برابر ہے تو انہیں دو دفعہ جب اس کو use کیا تو means کہ یہ ایک اور line کا gap آگیا تو یہ اس طرح سے ہے ایک کسی بھی line کو text کو آپ نے next line پہ move کرنا ہو تو وہاں پہ br tag use کرتے ہو that means insert line break تو جیسا کہ اس کے example انہوں نے بتائی ہو پھر insert spaces کا آ جاتا ہے آپ کو اگر extra blank spaces use کرنی ہو اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ان کو تو چلیں ہم نے دیکھ لیا یہ والا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ text text here اس کے درمیان میں gap زیادہ کر دوں اب دیکھیں یہاں پہ gap میں نے کافی زیادہ کر دیا ہے اس کو میں نے save بھی کر دیا لیکن html میں میں اس کو refresh کرتا ہوں اس کا effect نظر نہیں آرہا یہاں پہ means کہ یہ جو text ہے یہ والا text here ان دونوں کے درمیان gap میں نے زیادہ کیا ہے باٹ وہ space ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آرہی تو blank spaces اگر آپ space باہر کو use کرتے ہو دوگے تو وہ text editor میں تو آپ کو effect نظر آئے گا لیکن html میں اس کا کوئی effect نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہم ایک function use کرتے ہیں and n b s p یہ جب ہم use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دفعہ use کیا تو اس کا مطلب ہے ایک blank space جب ہم ملٹیپل اچھا یہ یاد رکھیں کہ ایک ملٹیپل ایک space جو ہے نا وہ آپ کو consider ہوگی جو آپ نے ایک دفعہ space bar جو ہے وہ یہاں پہ اب یہ ہم نے ایک دفعہ space bar سے space دی ہویا یہ والی consider ہوگی لیکن ایک سے زائد دفعہ جب آپ space bar سے space دیتے ہو تو وہ consider نہیں ہوتی تو ہمیں اگر زیادہ ایک سے زائد جب دینی پڑتے ہیں تو ہمیں یہ فنکشن یوز کرنا پڑتا ہے end n b s p یہ end آپ کو shift کے ساتھ آپ 7 پریس کریں گے تو آپ کو یہ type ہو جائے گا اس کے بعد n b s p یہ جو ہے بتاتا ہے کہ blank space کے لئے ٹھیک ہے تو n b s p یہ فنکشن ہے یہ اپنے 7 class میں پڑا ہوا بھی ہے اگر آپ نے paramount book پڑھی ہے اب جب یہ میں نے کیا تو اس کو میں نے اب save کر دیا اب ایک space یہ ہو گئی اور ایک اس کی وجہ سے آئی گی اب آپ اس کا effect دیکھیں گے ابھی تو single space نظر آ رہی ہے refresh کرتا ہوں اب آپ کو ایک اور space نظر آگی جو کس کی وجہ سے آئی ہے n b s p کی وجہ سے اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو multiple times کرتا ہوں دو دفعہ ہو گیا یہ تین دفعہ ہو گیا اب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے گا اب یہ آپ کو اس کا effect نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم ایسا کر لیتے ہیں now again تو آپ دیکھ لیں موسیقی